سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے اللہ کے نبی نے اللہ پاک جل شانہ سے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا ہے توجہ فرمائیں گے تو بڑی بات پلنے پڑے گی مانگنے والا محمد مصطفیٰ ہو اور دینے والا خدا ہو امام الانبیاء نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہوگا اور خدا نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہوگا مانگنے والا بھی دیکھیں اور دینے والا بھی دیکھیں پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ جو چیز مانگی ہے وہ کتنی بڑی ہے اور اللہ نے جو چیز دی ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے میں اور آپ کسی سے مانگیں گے دو چار روپے دو سو چار سو روپے مانگیں گے رشتہ ناستہ مانگیں گے گھن دولت مانگیں گے اس نبی نے مانگا اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ چاہے تو میں آپ کے امو مبارک کے لحاب کو سونا بنا دوں اس نبی نے مانگا کالک املی والی ذات نے مانگا شہنشاہ کائنات نے مانگا اور یوں کہ کر کے مانگا اللہ علیہ تیرا دین کمزور ہے تیرا اسلام کمزور ہے تیرا بھیجا ہوا میرے پاک جو ایمان ہے وہ کمزور ہے خطاب کے بیٹے کو میرا ساتھی بنا دے تیرے دین میں جان پڑ جائے گی گویا فاروق اعظم اسلام کی شان و شوقت ہے اسلام کی عظمت بن کر آئے اسلام کی سربلندی بن کر آئے اور محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا خدا نے دیا اس لئے علماء اکرام کہتے ہیں تمام صحابہ اکرام تمام کے تمام صحابہ اکرام چاہے ابو بکر صدی کیوں نہ ہو عثمان زن و رین کیوں نہ ہو علیہ مرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو تلحہ زبیر کیوں نہ ہو سعادہ بی وقاس کیوں نہ ہو خالد بن ولید کیوں نہ ہو عبد الرمان بن عاپ کیوں نہ ہو عدت ابو بیدہ بن جرہ کیوں نہ ہو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کوئی کتنا بڑا صحابی کیوں نہ ہو علماء اکرام کہتے ہیں تمام کی تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں فاروق عاظم حضور کی مراد ہے نقطوں سے شان کا پتا چلتا ہے کسی نے سیدہ تعالیٰ شاہ صاحب بخاری سبقیت الرحمت اللہ علیہ سے پوچھا جھان کرو گے کہ انشاءاللہ بات پھلنے پڑے گی کسی نے شادی مرہوم سے پوچھا کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بڑا ہے یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بڑا ہے دونوں نبی کی گھر والی ہیں سب سے پہلی گھر والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے سیدہ خدیجہ ہیں جن کے بیٹ سے اللہ پاک نے حضور کو چار بیٹیاں دی دو بیٹے دیئے دونوں بیٹے اسی وقت اللہ نے بلالیئے اور اس میں بھی بڑی حکمت تھی کہ ایک لڑکی کی نسل آگے اللہ نے چلائی دیکھ لو آج تمہارے سامنے کیا کیا فلقہ بندی اگر نبی کا بیٹا زندہ رہتا تو کیا بنتا تو شادی مرہوم سے کسی نے پوچھا کہ سیدہ خدیجہ کا درجہ بڑا ہے یا سیدہ عائشہ صدیقہ کا درجہ بڑا ہے تو شادی مرہوم نے جواب دیا کہ ترازو تو میرے پاس نہیں جو میں درجوں کو تول لوں اتنی بات معلوم ضرور ہوتی ہے کہ خدیجہ محمد ابن عبداللہ کی بیوی ہے اور عائشہ صدیقہ محمد الرسول اللہ کی بیوی ہے یعنی فرق یہ سمجھایا کہ سیدہ خدیجہ کا جس وقت نکاح ہوا اس وقت حضور مکہ میں محمد ابن عبداللہ تھے اور جب عائشہ صدیقہ حضور کی جھولی میں آئی تو محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ خالہ بھاندی بیٹی ماں بیٹی بیٹھی ہوئی تھی آج ہماری عورتیں تو دنیا بھی ضروری آگ کی گپے ماریں گی تیرا سوٹ کیسا میرے جھوٹے کیسے تیری چوڑیاں کیسی تیرا زیور کیسا تیرا خامند کیسا تجھے کتنا خرچہ ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا حال دیکھ کو سیدہ فاطمہ تزارہ اور سیدہ عیشہ صدیقہ میں گفتگو چل پڑی فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی امی جان میرا درجہ بڑا ہے میں نبی کی بیٹی ہوں آپ صحابی کی بیٹی ہیں میں نبی کی بیٹی ہوں بلکہ امام الانبیاء کی بیٹی ہوں شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں ذہانت تو دیکھئے علم تو دیکھئے عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خدا کی قسم جس کو خدا کے سلام آئے جن کو جبریل کے سلام آئے حضور جن کی جھولی میں ہوں تو قرآن اترے سیدہ عیشہ صدیقہ فرمانے لگی بلکل بیٹی ٹھیک ہے بے شک مانتی ہوں تیرا درجہ بڑا ہے آپ شہنشاہ کائنات کی بیٹی ہیں امام الانبیاء کی بیٹی ہیں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہیں آپ کا لکم لیوالے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں میں ابو بکر صدیق صحابی کی بیٹی ہوں بلکل ٹھیک ہے مگر یہ رشتے ناتے دنیا کے ہیں لخت جگر میں نے تیرے اببہ سے سنا شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس عورت کا نکاح جس آدمی کے ساتھ ہوگا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھے گی اسی کا پلہ پکڑ کے جنت میں جائے گی تو خاتون جنت ہے فاطمہ میں نے تیرے اببہ سے سنا اس بات کے مطابقی جس وقت جنت کا داخلہ ہوگا تیرے ہاتھ میں علیہ مرتضی کا ہاتھ ہوگا میرے ہاتھ میں امام الانبیاء کا ہاتھ ہوگا میں اپنے خامن کے ساتھ جنت میں جاؤں گی آپ اپنے خامن کے ساتھ جنت میں جائیں گی تو ان حضرات کے یہاں تو گفتبو بھی اس قسم کی تھی فاروس کے آدم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مان کے لیا ایسے وقت میں مانگا جب مسلمان پریشان تھے مسلمانوں کو اپنا ایمان اظہار کرنے کا موقع نہیں تھا مخفی اسلام رکھتے تھے یہ اسلام کا شیر آیا بہادر آیا تو تمام صحابہ اکرام بہادر نے لکھا ہے جس دن فاروق آزم مسلمان ہوئے اللہ کی دھرتی پہ آسمان کے نیچے کل چہودہ مسلمان تھے اور ایک روایت یہ ہے کہ انتالیس مرد عورت پہلے تھے چالیس میں فاروق آزم ہیں پھر بھی لمبی چھوڑی کوئی بات نہیں اور ایمان لانے کا سبب بھی بڑا عجیب بنا ہے کفر میں بڑے پکے تھے پکا آدمی ہر جگہ پکا ہوتا ہے دھلا آدمی ہر جگہ ڈھلا ہوتا ہے ایک دن بت کی پوجا کر رہے تھے اس بت میں سے آواز آئی اتنا بڑا آدمی ہو کر تیری مرتواری گی مجھ پتھر کو پوجھ رہا ہے خدا کی پوجا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیال ہوا کہ یہ شاعر ہے قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا تردید ہوتی چلی گئی کفار مکہ ہی کٹھے ہوئے کہنے لگے نبی کی تحریک کو ختم کرو نبوت کو قتل کر دو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالو یہ تحریک ختم ہو جائے گی دین ختم ہو جائے گا اسلام ختم ہو جائے گا مسورہ ہوا آپس میں بیٹھ کر اس کام کو کون کرے سارے مکہ والوں نے اتفاق کیا خطاب کا بیٹا کر سکتا ہے پتہ چلا کہ کافر بھی بڑا بہادر سمار کرتے تھے اپنے ذمہ لے لیا تلوار لی چل پڑے قتل کے پروگرام سے ارادے سے صحابی راستے میں ملے انہوں نے تیور بدلے ہوئے دیکھے تو گھر کا راستہ پھیر دیا کہا کہ تیری بہن اور بہنوں ہی دونوں مسلمان ہو چکے تمہارے گھر میں دین داخل ہو چکا ہے اس وقت طبیعت میں مزید جلال آ گیا میرے گھر میں دین آ گیا ایمان آ گیا اسلام آ گیا دروازے پہ جا کے دستک دی دروازہ زور سے کھٹ کھٹ آیا بہن سمجھ گئی میرا بھائی آ گیا جو ابھی کفر میں ڈوبا ہوا ہے صحابی قرآن کریم پڑھا رہا ہے میہ بیوی کو یاد کر آ رہا ہے آج میہ بیوی تو مل کر کیا قرآن یاد کریں گے اولاد کو قرآن کریم پڑھانے کے لئے آج کا مسلمان تیار نہیں صحابی کو چھپا دیا اندر داخل ہوئے پوچھا تم کیا کر رہے تھے کیا پڑھ رہے تھے تھورن جواب دیا اور کہہ اٹھے تجھے کیا مطلب ہے پکڑا ہے بینوئی کو مارا مارا مار مار کی بے اونس بنا دیا بہن اٹھی کہنے لگیا عمر آج کیا اپنی بہن کو بیوہ کرنے کا ارادہ ہے اجارنے آئے ہو بسے ہوئے گھر کو برباد کرنے آئے ہو بہنوئی کو چھوڑ دیا بہن کو پکڑ لیا اتنا مارا اتنا مارا ناک سے خون جاری آنکھوں سے خون جاری مو سے خون جاری مارا ہے اپنے دین کی وجہ سے اللہ پاک نے بہن کو توفیق دی وہ کہنے لگی ہے عمر دل سے نکال دی یہ بات کہ مار مار کے توحید کی امانت میرے سینے سے نکال دو گے یہ تو خون کے قطرے قطرے میں بس ہی ہوئی ہے رگ و ریشوں میں بس چکی ہے تو مارتا تھک جائے گا میں مار کھاتی نہ تھکوں گی جس ماں کی چھاتی کا دودھ تو نے پی رکھا ہے میں نے بھی اسی کا دودھ پی رکھا ہے تیرا جتنا جی چاہے مار لے ایمان کار کلمہ کا انکار نہیں کیا جا سکتا اس لیے شاہر کا چاہ بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے شکن جو میں کسیا بوٹیا کتوں پہ نچوا دے جو تیرا جی چاہے کر گزر میرے ایمان کی یہ کیفیت ہے ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے ہیں بلندی مار پتکی مل گئی ہے گر نہیں سکتے جو تیرا جی چاہے کر گزر قیمہ بنا سکتے ہو بالکل جان ختم کر سکتے ہو پر ایمان کا دامن نہیں چھڑا سکتے عورت زاد اور حالت یہ ہے دہن سے نام حق آنکھوں سے آنسوں مو سے خون جاری عمر کے دل پہ اس ناکسے سے عبرت ہو گئی تاری سوچتے ہیں میرے سامنے کبھی بولی نہیں آج کیسے بول رہی ہے کیا بات ہے بھائی سے ڈر جانے والی بہن روب کھانے والی بہن کبھی میرے سامنے کلام نہیں کیا کس چیز نے آج اتنی طاقت دے دی جھرت دے دی شجاہ دے دی بہادری دے دی اسپریٹ داخل کر دی آج مجھے چیلنج کر رہی ہے اللہ الاعلان کہتی ہے تو مارتا جاؤں میں مار کھاتی جاؤں گی پیچھے کو ہٹ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ساتما میری بہن اب تو وہ دکھا دے تم کیا پڑھ رہی تھی ایسے وقت میں بھی قرآن کریم کا تقدس ملہود ہے پاکستان کے مسلمانوں تم نے اخبارات میں پڑھا سنا شرم نہیں آئی پندرہ شہروں میں قرآن کریم کی توہین کی گئی اللہ کی قرآن پہ پکھانے کیے گئے گندگی میں پھیکھا گیا جلایا گیا آج اللہ کا قرآن میرے تیرے درازے پہ کرلاتا پھرتا ہے روتا پھرتا ہے اور مسلمانوں اے کوئی میرا آلوگا میری توہین ہو گئی اس کا وارث کون بنے قرآن کریم کے وارث مدینے کے قبرستان میں سو گئے فاطمہ بنت خطاب نے اس وقت میں بھی عدب کو ملہود رکھا کہنے اللہ کے بال پھٹے ہوئے ہیں کپڑے پھٹے ہوئے ہیں خون ٹھوک رہی ہے خامد بے ہوش پڑا ہے ایسی حالت میں بھی کہتی ہے میں تجھے دکھا تو دیتی مگر تو کافر پلیت ہے قرآن کریم میرے اللہ میاں کا مقدس کلام ہے عورت ذات ہو کر ایسے وقت میں بھی بلکل پروانہ کی آج ہم قرآن مجید کی جھوٹی قسمیں کھانے کے لئے تیار ہیں اس کو تعویز گلدوں میں استعمال کرنے کو تیار ہیں مر جائے کوئی مئیت کی بغل میں رہ کر قبر تک لے جانے کا مشغلہ بنا لیں گے اور قرآن کریم کے وارث کا گئے قرآن کریم کے مالک کا چلے گئے جو یوں پوچھے بیعت بھی کرنے والا تم کونو آج اگر کسی حکومت کے بارے میں کوئی بات کر دی جائے فوراں سزا آ جاتی ہے اگر کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا جائے فوراں قانون حرکت میں آتا ہے حکومت کے قارند حرکت میں آتے ہیں اور سی آئی ڈی والوں انٹیلیجنس والوں کہا گیا تمہارا محکمہ اللہ کی قرآن کی بہزتی ہو گئی جاؤ فاطمہ بنت خطاب کی قبر سے جا کے پوچھو لہو تھوک رہی ہے خامن بیوش پڑا ہے بھائی نے سر کے بال پکڑ کے مارا ہے ارے کور انزازہ لگاؤ ایک کو مارنے والا غیر ہو رب دل جلال کی قسم یہ فاطمہ بنت خطاب کی جگر سے پوچھو مارنے والا بھائی ہے مار کھانے والی بہن ہے چوری نہیں کی ڈاکہ نہیں مارا گناہ کوئی نہیں کیا قصور کوئی نہیں کیا قرآن کریم کیوں پڑتی ہے کہنے لگی میں تمہیں دکھا تو دیتی مگر تو ابھی کافر پلیت ہے وہ میرے اللہ کا کلام پاکیزہ ہے پاک ہے وہ دیکھوں گا ضرور میں پاک کیسے ہو سکتا ہوں کہنے لگی پانی لاتی انزازہ لگاؤ اور قربان جاؤں فاطمہ بنت خطاب تیری ایک ایک آدھا پہ روتی جاتی ہے خون تھوک رہی ہے پانی لا رہی ہے اور پانی لا کر کے بھائی کوئی اوپر پانی ڈالتی جاتی ہے خون بھی تھوک رہی ہے آنسو بہا رہی ہے اور آسمال کے طرف چیرہ اٹھا کری اور چپکے سے جھولی پھیلا دی الہی باہر کو میں دھو رہی ہوں الڈر کو سوپا کر دیں باہر پانی ڈالنا میرا کام ہے اندر کو ساف کر دینا یہ تو تیرا کام ہے وصل کرا دیا قرآن کریم کا ورکہ ہاتھ میں دے دیا تم سارا قرآن کریم پڑھتے ہو سنتے ہو مگر مردوں کے لئے آج ادالت میں قرآن کریم کے لئے جگہ کوئی نہیں کچہری میں جگہ کوئی نہیں مارکیٹ میں جگہ کوئی نہیں محلے میں جگہ کوئی نہیں میری تیری شادی میں قرآن کریم کا پوچھنے والا کوئی نہیں ایوانِ صدر میں پوچھنے والا کوئی نہیں کسی معاملے میں قرآن کے جاننے ماننے والا کوئی نہیں ادھر آ فاروق عاظم نے ایک عیت پڑی صرف ایک عیت پڑی ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی پھیلی ہوئی ہے ادھر فاطمہ بنت خطاب کی آنسو ہے ایک عیت پڑھنے کے بعد فورا پکار اٹھے اور کہنے لگے چلو ڈھونڈے غلاموں کو چلو ڈھونڈے غلاموں کو شہن شہاں کر دیا جس نے زمانے بڑھ کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے اے میری بہل مجھے بھی یہ دولت ملنی چاہیے جو دولت تجھے ملی اور فرماتے ہیں فاطمہ میں گستاخی کے ارادے سے چلا تھا قتل کے ارادے سے چلا تھا اب میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے گلیوں میں سے گھسید کے درباری رسالت میں لے کے جا سجدہ شکر کیا بہن نے الہی تیرا شکر ہے میرے بھائی کو ہدایت ہو گئی میں اپنی مار بھول گئی میں اپنی اپنا دکھ بھول گئی اپنی پریشانی بھول گئی زخموں کو بھول گئی اے میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے بھائی کو اسلام کی دولت مل گئی درباری رسالت میں سبقہ جو صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اسلام سے مشربہ اسلام ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا نماز کی نیت باننے لگے فاروق عاظم نے پوچھا کیا کرو گے کہ نماز پڑھوں گا عرض کیا نماز کیا چیز ہے فرمایا میرے اللہ کا حکم ہے میرے اللہ کی یاد ہے عبادت ہے تھاتھاناک آخر فاروق ہلکی شہدہ نہیں مانگی تھی کالی کمھلی والے نے صلی اللہ علیہ وسلم بہادر بول اٹھا میرے آقا وہ دن گئے جب آپ کوٹڑی میں نماز پڑھا کرتے تھے چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے یہ آج جی پہلے کی باتیں تھی ساری دنیا حرم میں عبادت کریں بیت اللہ میں عبادت کریں آپ کوٹڑی میں نماز آجا کریں کیوں اسی وقت چلو بیت اللہ میں نماز ہوگی میں نے عرض کیا تھا کہ ہلکی شہدہ نہیں مانگی نبی نے اور ادھر وہ جو تھا رکدار ندوہ جہاں بڑے بڑے قریش انتظار میں بیٹھے ہیں ابھی سر کٹے گا نعوذب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی لاتے ابھی لاتے ہیں بیت اللہ میں تشریف لے آئے اور مکہ کی طرف بچے دوڑے دوڑ لوگ یہ کام بڑ گیا جس کام کے لئے ہم نے بھیجا تھا وہ کام بن گیا نعوذب اللہ نبی کو شہید کر دیا گیا سامنے آئے فاروق آدم فرمانے لگے آؤ جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہو وہ مقابلے میں آ جائے جس نے اپنی بیوی کا سواہ گجارنا ہو سامنے آؤ وہ دن گئے جب تم میرے محبوب کو تنک کیا کرتے تھے اب انگلی کا اشارہ کرو گے میں انگلی کو کٹ کے رکھ دوں گا آپ کا اشارہ کرو گے اپنے محبوب کی حمیت میں تمہاری آنکھ نکال کے پھیک دوں گا خطاب کے بیٹے تجھے تو ہم نے سر لینے کے لئے بھیجا تھا کہنے لگا ایسا ہی سودا ہوا کرتا ہے سر لینے آیا تھا مگر سر دے بیٹھا ہوں سر دے بیٹھا ہوں اب تو یہی حالت یہ پھر رے گی میرا سر ہو تیرا در ہو تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تم اللہ نخت سرسی ہے مگر تمہید قولانی فاروق عاظم مسلمان ہو گئے ہیں قرآہ سارے مایوس ہو گئے ہیں لو بھی اب خیر نہیں اب معاملہ بگڑ گیا پروردگار عالم نے وہ شان بخشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر جس گلی سے تو نکل جائے جس بازار سے تو نکل جائے اس بازار میں شیطان داخل ہونے کی جرت نکلتا اور یوں فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ نہ ہوتا تو میرے بعد تجھے نبی بنایا جاتا اور پھر سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ فاروق عاظم کی بیٹی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے فاروق عاظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں کیا نظارے آئے ہوں گے جس وقت فاروق عاظم کے دروازے پہ کالک عملے والے دلہ بن کر آئے جس کا داماد امام الانبیاء ہو کیا کہنا اس کی عظمتوں کا اور پھر تمام صحابہ اکرام میں جلیل القدر مرتبہ عظیم مرتبہ اس طرح سے زندگی گزاری ایک یہودی اور ایک منافق مسلمان کے درمیان جھگڑا ہوا تلوار پہ وہ کہتا تھا میری ہے مسلمان تو نہیں تھا منافق تھا وہ کہتا تھا میری ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ یہودی کی تلوار ہے تیرے پاس شاہد نہیں گوا نہیں منافق جانتا تھا کہ فاروق عاظم تیز مزاج آدمی ہے فاروق عاظم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا اور اس یہودی کا جھگڑا ہے فیصلہ کریں آگے تلوار پہ جھگڑا ہے ہمارا یہ کہتا میری ہے اور میں کہتا ہوں میری ہے یہودی نے چھپکے سے کہا کہ جی ہاں آپ فیصلہ کر دیں پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ فرمایا حضرت عمر نے پوچھا حضور نے فیصلہ کر دیا کہ جی ہاں حضور نے میرے حق میں فیصلہ کیا یہودی کہنے لگا اور فاروق عاظم نے اس منافق سے پوچھا کیوں بہت تو کیوں آیا کہاں لگا دیم میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا انہوں نے تو اپنے آدمی کی بھی پاسداری نہیں کی دیکھو نا یہ تو یہودی ہے کافی رئیس کو تلوار دے دی کہ اچھا تو حضور کے بعد مجھ سے فیصلہ کرانے آیا ہے کہ جی ہاں میں تو آپ سے کراؤں گا دیکھو نا آپ کتنے غیرت والے آدمی ہیں کہ اچھا اچھا ما شاء اللہ تصریف رکھو ابھی فیصلہ کر دیتا منافق نے سمجھا کوئی رزیسٹر اٹھانے گئے ہیں فاروق عاظم اندر سے تلوار لے آئے اور تلوار لاتی منافق کی گردل پہ ماری اڑا کے رکھ دی فرمایا جو میرے آقا کا فیصلہ نہیں بانتا میرے پاس دوبارہ فیصلہ کرانے آئے گا اس کے لئے میرے پاس یہ فیصلہ ہے اڑا دی میرے تیرے برگا ہوں دا نا اوہ شی جی رکھو چھا دا اپنی زبان گندی کریں دا پی توکھو کیا صحابہ رسول کو تبرہ کریں اپنی زبان گندہ کردہ کھنا اپنی زبان بکدہ پی تیڑا کیا بھی گڑدہ ہے اوہ میں آدھا تیری دیکو مندہ کٹھے والد اپنی زبان گندی کردہ ہے تینو غیرت دا جوش کیوں آندہ ہے تجھے بہن کی گالی دے پھر بھی تو زبان گندی ہے تجھے بیٹی کی گالی دے دے پھر بھی تو زبان گندی ہے تجھے ماں کی گالی نکال دے پھر بھی زبان گندی ہے تو قتل کر دیتا ہے قتل ہو جاتا ہے غوش کھو بیٹھتا ہے غیرت کا مارا اور رب دل جلال کی قسم میری تمہاری کرونوں بیٹیوں کی عابروں قربان کر دو سیادہ شاہ صدیقہ کے جوت مبارک پہ کیوں گالی دے کوئی کسی کو کہاں سے جرت آ گئی کیوں جرت کرتا ہے کوئی کسی صحابی کو یا کسی صحابیہ کو گالی دے نیکی وہ مذہب کس کام کا جس میں گالیاں کی جائے وہ مذہب ہے کوئی وہ عبادت ہے کوئی جس میں گالی ہو سب وہ شتم ہو تبرہ ہو آج اگر کسی مغلیہ خاندان کے فرزند کی حکومت ہوتی ہم پھر دیکھتے کہ کون ہے امیر معاویہ کو سب کو شتم کرنے والا اور کون ہے امیر معاویہ کو بھوکنے والا اور میرا ایمان ہے میں یہ جوز دلانے کے لیے نہیں کہتا میرا ایمان ہے جس جس کان نے صحابہ اکرام کا تبرہ سنا یا اپنی امہ کے شان میں گستاخی سنی جب تو پچاس ہزار سال کا پیاسہ ہوگا تیری آنکھ نے پانی نہیں دیکھا ہوگا نہ نگدی نہ نالا نہ چشمہ نہ کونہ نہ سمندر نہ گریہ سوا نیزے پر سورج ہوگا اور پچاس ہزار سال کا ایک دن گزرے گا اور جب تو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حوض کوسر پہ جائے گا میرا ایمان ہے امہ ایسا تیرا گامل پکڑ کر چکت کے پوچھیں گی بیٹا تو ہی تھا جو میری سان میں گالیاں سنا کرتا تھا تماشا نہیں ہے دین ہے دین سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ کل عظیم ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے دور خلافت میں اسلام کے نام پر اٹھارہ ہزار شیر فتح کیے اٹھارہ ہزار شیر فتح کیے کوئی مائی کا لال ایسا کام قیامت تو آ سکتی ہے مگر فاروق آدم کی طرح تو فتح تو کر کے دکھائے جن لوگوں نے فاروق آدم کا کی شکل بیک کر بیت المقدس کی چابیاں حوالے کی تھی جب لوگوں نے فاروق آدم کو گالیاں دینے شروع کی اللہ پاک نے تم سے قبلہ اول چھیل لیا کیا تم اس قابل ہی نہیں جس کی اور جس کی جہرے کی برکت سے تمہیں بیت المقدس ملا تھا اس کو بکواس کر رہے ہو جاؤ اب بیت المقدس میں یہودیوں کو تو دے سکتا ہوں مگر گالیاں دینے والوں کو نہیں دیکھو بری عظمت کے مالک ہے سیدنا بھاروق آدم رضی اللہ تعالی جنہوں نے اپنے دور خلافت میں وہ عدل کیا اب وہ منافق کی گردل جو اڑا دی نا منافق تو بے شمار تھے اوپر سے مسلمان بنے ہوئے کھنگر سے پکے یہودی تھے ہائے ہائے دیکھو بلکل بے گناہ اپنے دروازے پہ ارے بھائی اکرام کرنا چاہیے تھا کلمہ مو کو قتل مار کر دیا ہائے 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 سارے اکٹھے ہو کے اور جربار رسالت میں گئے جربار رسالت میں گئے آئے مر گئے آئے مر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا اجی بس وہ تمہارا ہے نا وہ کون اجی وہ بنا آپ نے بنا بنا رکھا ہے نا اسے کون اجی وہ ہے نا جس کو فاروق آدم کہتے ہیں عمر ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہاں ہاں کیا بات ہے بلکل بے گنا بے قصور بے خطا برا نیک آدمی خاجی خاضی نمال دی تلوار باری گردن اڑا دی مسلمان کی ہاں یہی تو دکھ ہوگا مسلمان کو مار دیا بدلہ تلواؤ جلدی کرو انہوں نے سوچا چلو ہمارا تو ایک کمینہ گیا پر بدلے میں فاروق آدم کو قتل کریں گے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق آدم کو بلا بھیجا بلا کے فرما اے فاروق یہ کیا بات کہہ رہے ہیں کہتے ہیں ایک مسلمان کو آپ نے قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے فاروق آدم پریشان ہوئے میں اب کیا کروں ادھر سے جبریل امین قرآن لے کر آ گیا فلا بربک لوگوں وہ کتنی بڑی شان کے مالک ہوں گے جن کی ضرورتوں کے مطابق قرآن اترا فلا بربک اے میرے محبوب تیرے رب کی قسم مجھے اپنی قدرت کاملہ کی قسم مجھے اپنی علوہیت کی قسم مجھے اپنے جلال کی قسم مجھے اپنے پروردگاڑی کی قسم لا ی امین نول اس وقت تک کوئی مسلمان ہوئی نہیں سکتا مسلمان بنی نہیں سکتا حتی یو حقیموں کا فیمہ شاجہ ربینہم او میرے محبوب جو تیرے فیصلے کو پلٹ دے جو تیرا فیصلہ نہ مانے وہ مسلمان کہے گا میں خدا قسم کھاتا ہوں فاروق نے مسلمان نہیں مارا بلکہ یہودی منافق مارا ہے جب قرآن کریم آگیا بڑے بھاگے وہاں سے کپڑے جھارتے ہو کہنے لگے دوبار دوبار اس کی تو آسمانوں تک بات جاتی ہے آسمانوں تک وہ فاروق بیت اللہ میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصریف فرمائے عرض کیا میرے آقا میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پہ دو رکعت پڑھا کروں فرمانے لگے ہیں عمر اللہ کے عمر کے بغیر میں تو سانس نہیں لیتا اسی وقت قرآن کریم آگیا وَتَّخِذُوا مِن مَقَامِ اِبْرَاہِيمَ مُسَلَّا سترہ مقام ایسے ہیں یاد کر لیا کرو کوئی بات بیسے تو تمہارے بڑے یاد رہتے ہیں میرے بینک میں کتنے ہیں فلان سے کتنے لینے ہیں مسئلے یاد نہیں رہتے سترہ مقام ایسے ہیں جو باروکِ آزم نے فرس پہ چاہا میرے اللہ نے عرض پہ وہی چاہا فاروق کی تمنہ کے مطابق قرآن اترا پردے کے مسئلے میں بدر کے قیدیوں کے مسئلے میں مقامِ ایبراہیم پر نماز کے مسئلے میں منافقِ قتل کے مسئلے میں کتنی مقامات آتے ہیں قرآن کریم میں جو فاروقِ آزم نے خدا کی زمین پہ چاہا اللہ نے اسی کو پسند کر کے عرض پہ چاہا کتنا بڑا آدمی ہے جس کی چاہت عرض والے سے مل جائے اور پھر ساری زندگی انصاف کیا اس قسم کا عدل کیا اس قسم کا انصاف کیا کہ دنیا شاہد ہے اولاد کی تربیت کی ہے اپنی اولاد کو سمالا ہے حکومت ہے فاروقِ آزم کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹا سا آپ کا پوتا کھڑا ہے ابو موسیٰ عاشری سبقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے اس نے بیت المال میں یعنی سٹور میں خزانے والے کمرے میں جھاڑو دی وہاں سے ایک درہم ملا مکتی میں سے کورے کبار میں سے چونی مل گئی ابو موسیٰ عاشری نے فاروقِ آزم کا ننہ سا چھوٹا سا پوتا کھڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا بچہ ہے کوئی شہ لے لے گا کوئی مالک تو نہیں اس کا یہ تو گرہ پڑا ملا ہے کورے کرکٹ میں سے ملا ہے اس کمرے میں سے ملا جہاں مسلمانوں کا خزانہ ہوتا تھا پوتا دادا کے پاس چلا گیا فاروقِ آزم نے جب بات کی تو پتا چلا بچے کے کچھ موں میں ہے فرما بیٹا موں میں کیا ہے عرض کیا دادا جان پیسہ ہے کہاں سے آ گیا ابو موسیٰ عاشری نے دیا نکال کے دیکھا تو یہ کہ درہم خوش نہیں ہوئے میرے پوتے کے ساتھ محبت کی ہے خوش نہیں ہوئے بلائے ابو موسیٰ شریف کو اور فرمایے ابو موسیٰ اس اللہ کے درپی پہ آسمان کے نیچے تجھے میری اولاد سے زیادہ کوئی ذلیل نظر نہیں آیا قوم کا پیسہ بغیر تقسیم ہوا پیسہ میں سلمان کا ٹکا تُو نے میرے بچے کو کیوں دیا مار مار کر تیرا بگار دو گا یوں تربیت کی ہے فاروق آسم نے اپنی اولاد کی آج ہم گڑپ چھڑپ مل جائے سہی اولاد کا کھاتا پورا ہی پورا کرنا پھر وہ فاروق جس کا آخری وقت آیا تو نماز میں کوئی اکسیڈنٹ میں مرے گا کوئی اپریئیشن روم میں مرے گا کوئی بی بی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا فاروق آسم کو چھڑا مارا گیا اور فجر کی نماز میں بے آج ہو کر گر پڑے اس کے بعد اپنے لغتے جگر حضرت عبداللہ کو بلوایا رضی اللہ تعالیٰ اور فرمایا بیٹا جا سیدہ شاہ صدیقہ کی پاس چلا جا اور جا کر میرے لئے ایک بھی ایک مانگلا اور جا کر کے بھی ایک مانگا ایشہ صدیقہ مالکہ ہے اس حجرے کی جس حجرے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے ابو بکر صدیق دفن ہے ایک قبر کی جگہ ہے ایشہ صدیقہ سے جا کر میرے لئے بھی ایک مانگ کے آ اور جا کے یوں کہنا ہے چھپائے مک کفن میں آج عمر اور سوالی آپ سے ہے سر بسر اس کو بس اللہ اجازت دیجئے تاکہ قدیموں میں نبی کے جا بیچھے اجازت دے دو اللہ واسطے بھیک مانگتا ہوں اور آج میری یہ حالت ہے پیشی یہ مولا کا ہے اتنا خیال اور کھاپتا ہے عمر کا بس بال بال رو رہے ہیں فاروک آدم فرماتے ہیں دیکھئے آج جاہلا اس کی حضور کیسے آوے پیشو رب غفور نہ معلوم کیا بنے گی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی اممہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کی خدمت میں گئے قبر کی جگہ مانگی اببا جان نے بھیک مانگ رہے ہیں فرمانے لگی میں نے اپنے لئے رکھی تھی مجھے اس کے بدلے میں قیامت تو آ سکتی ہے مگر ایسی جگہ نہ ہوئی لگی واہ ہے شاہ صدیقہ تم نے اچھا صدقہ کیا تاریخ کو سے ملنا کر دیا ارے چار پیسے اللہ نا ان پر دوگے تمہیں امیدہ اور مل جائیں گے کپڑا دوگے تمہیں امیدہ اور مل جائے گا کھانا دوگے تمہیں امیدہ اور مل جائے گا مکان دکان دوگے تمہیں اور مل جائیں گے لیکن ایسی صدیقہ جانتی ہے نہ اور نبی آئے نہ ایسا حجرہ بنے یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے ایسی صدیقہ کو پتا ہے کہ یہ وہ زمین ہے زمین کے وہ ذرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو لگے ہوئے ہیں ان کا درجہ عرض عظیم سے بلند ہے مگر امی ایسا فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ کوئی اور ہوتا تو میں انکار کر دیتی فاروق کو انکار کرتے شرم آتی ہے میرے محبوب انہیں اللہ سے مانگ کے لیا تھا جاؤ میرا اللہ مالک ہے میں نے دے دی جب واپس آئی واپس آئی حضرت عبداللہ بن عمر عدب دیکھو فرمایا مجھے اٹھا کے بیٹھاؤ امی ایسا کا جواب لیٹھ کر سننا بیعد بھی سمجھتا ہوں اٹھا کے بیٹھایا بتایا کہ اجازت مل گئی رونے لگے انصاف کا دم بھرنے والو عدل کا نام لینے والو آو فاروق کا آخری انصاف دیکھو آخری یوں فرمایا ابھی مجھے سانس آ جا رہے جب میری روپ پر واض کر جائے جب میرا دم نکل جائے مجھے غسل دے کر فارق ہو جاؤ جنادے کی تیار کر چکو جب میرا مو کفر میں چھپا سکو اور چھپا چکو میرا جنادہ اٹھا کر امائشہ صدیقہ کی دروازے کے لے جانا کیوں کیا کریں گے مالے جا کر فرمایا قیامت تک کے آنے والے لوگ یوں نہ کہیں زبردستی لیلی ہوگی ورنہ ایسی جگہ کون دیا کرتا ہے حکمران جو تھا بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران جو ہے بادشاہ جو ہے اٹھارہ ہزار سہروں کا پاتے جو ہے امیہ دبا کے لے لیا ہوگا کون ایسی جگہ قبر کی جگہ دیا کرتا ہے فرمایا جب میں نہ بول سکوں میں خاموش ہو جاؤں ہمیشہ کے لیے میری حکومت نہ رہے میرا اصطدار نہ رہے میری حکمرانی نہ رہے مو کفن میں چھپا ہوا ہو امائشہ صدیقہ کے دروازے پھلک دینا پھر اجازت مانگنا کہ آج جیسی اجازت پھر دو اگر اجازت دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے برابر دفن کرنا اگر اس وقت اجازت نہ دے تو جنت البقی میں دفن کر دے کتنا بڑا انصاف ہے اور کس قدر خدا کا خوف ہے فرمایا اگر وہ تم نے ایسا نہ کیا قیامت میں جر ہے کہیں سرمندہ نہ ہو جا جس نے ساری ساری رات لوگوں کی چونکی داری کی پیرے داری کی جو اپنی پیچ پر اٹھا کر آٹے اور خجوروں کی بوڑی اگر غرابہ کو لاتے بھی دیتا تھا جو یتیموں اور محتاج اور غریبوں کا کھانا پکایا کرتا تھا جو فاروس آزم کا انتقال ہوا مدینہ کے یتیم روئے مدینہ کے بیوارے روئی محتاج روئے اب کون ہماری خبرگیری کیا کرے گا تو یکم محرم الحرام فاروس آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے افسوس یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کون شہید ہوا کون عام موت مرا ہے عثمان بن نورین شہید مدینہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ فاروس آزم شہید مدینہ ہے بلکہ شہیدِ مسجدِ نبوی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محرام پہ حضور کے مسلح پہ کھڑے ہوئے حرور کے آدم کو چھوڑے مارے گا اور پھر اس سے بڑھ کر کیا پیار ہوگا تم سارے قرآن کو ٹھیک ہے یاد رکھو حدیثوں کو یاد رکھو تاریخی واقعات کو یاد رکھو اور جسے شک ہو جسے یقین نہ ہو وہ آج مدینہ چلا جائے اور جا کے پوچھے اب کالی کملے والے یہ تیری بائیں طرف کون سویا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کا دادو بازو یوم القیامہ ہم قیام ایک ہاتھ میں ہاتھ شدی کے اکبر کا تھا اور ایک ہاتھ میں ہاتھ پاروس آزم کا تھا یوں فرمایا جب میں قیامت میں اٹھوں گا ان دونوں پھاتھیوں کے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوں گے ہاں کا دادو بازو یوم القیامہ تو بھائی تمام صحابہ اکرام کے خادم بنو سارے صحابہ پکے سچے اہلِ بیعت سچے تمام کے تمام جلیل القدر لوگوں میں سے ہیں کسی کی برائی نہ کرو انشاءاللہ زندہ رہے اگلے جمعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان ہوگی باقی ان دنوں میں لوگوں میں دستور ہے رواج ہے شہادت نام غلط غلط کتابیں چھپی ہوئی ہیں جنگ نامے پڑھنے کا جنگ زیتون پڑھنے کا اور غلط غلط روایات قسم کی باتیں سننے کا اس لیے ہماری گزستہ دوسرے تیسرے سال کی کیسٹیں ہیں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی یہاں میرے لڑکا باہر طیب درمادے پہ لیے بیٹھا ہے میں نے خود مانگائی ہے تاکہ عورتیں سنیں مرد سنیں پڑوسنیں سنیں آپ سنیں گھر والے سنیں اور اہلِ بیعت کی محبت سے واقف ہوں ان کی عظمت سے واقف ہوں ان کے طریقہ کار سے واقف ہوں تو اس تمام چیزوں کو ملہوز خاطر رکھتے ہوئے جہاں آپ اپنے گھر کی ہر چیز کو خریدتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارہ نہیں اس کے بغیر گزارہ نہیں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اہلِ بیعت کی محبت کے بغیر بھی گزارہ نہیں اہلِ بیعت کی محبت کے بغیر بھی گزارہ نہیں تھا ایک بات عرض کر دوں آخری چھوٹی سی بات ہے یہاں کندے پہ سیدنا امام حسین بیٹھے ہیں سب کو رضی اللہ تعالیٰ اور حضور اپنے کندے پہ اٹھا کر مدینے کی گلی میں تشریف لے آئے تو فاروق آزم نے فرمایا سبحان اللہ کتنی شاندار سواری ہے کتنی شاندار سواری ہے تو حضور نے فرمایا اے عمر یوں بھی کہونا کہ کتنا شاندار سوار ہے چھا سوار بھی کتنا شاندار ہے کتنا بہترین ہے تو کیسٹ میں آپ کو سب کچھ ملے گا اور میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ حسین کے کان میں آزان کس نے دی حسین کی حالت میں بھٹی کس نے ڈالی حسین کھیلتا کہاں تھا حسین کی زندگی کس نے بنائی تربیہ کس نے کی تعلیم کس دی کس ماحول میں ہوئی یہ انشاءاللہ انڈا جمعہ صویرے صویرے آنا باقی ان دنوں میں شادت امام حسین کی کیسٹ لے جاؤ خود سنو ہوچلوں پہ دکانوں پہ بیٹھکوں میں گھروں میں بیٹھ کر سنو صحابہ اکرام اور اہل بیعت کا ذکر محبت کے ساتھ ہوگا یہ بھی عجر عظیم کا ذریعہ بنے گا وآخر دعوانا انجل الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی وسلم وبارک علیہ سیدنا مالانا محمد اللہم صلی وسلم وبارک علیہ سیدنا مالانا محمد نبی گل امی گل حاسمی گوالا لہیم اصحابی برہ فیل کرام یا اللہ سب بیماروں کو شفا تا فرما قاری عبدالاول کے سسر کو تکلیف ہے اللہ پاک شفائے پاملہ حاجلہ ستا مستمر راتا فرمائے ایک اور ساتھ ہی ہے ان کا بھائی بیمار ہے میری طبیعت پورا ہفتہ ہو گیا بڑی ناساز ہے دعا فرماؤ اللہ تمہارک و تعالیٰ سب کو صحت کلی عطا فرمائے موت آئے تو سب کو کلمے اور ایمان والی موت عطا فرمائے یا اللہ سارے صحابہ اکرام کا خادم بنا صحابہ اکرام کا غلام بنا اہلِ بیت کا غلام بنا سب کے کاروبار میں برکت اتا فرما یا اللہ بدعات و رسومات سے بچا فروردگار عالم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما محرم میں جو جائز کام ہے ان کو کرنے کی توفیق اتا فرما اور جو بدعات قسم کی ہے ان تمام چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق اتا فرما الہو العالمین تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا صحابہ اکرام دیا اہلِ بیت دی ہے ان سب کی ہمیں غلامی نصیب فرما یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے اے عجب رمضان صاحب کا بچہ اسپطال میں داخل کرائیں گے مقبول نام ہے بازو کا فریشن ہوگا اللہ پاک کامیاب فرمائے اور بھی کئی لڑکیوں نے کہا ہے دعاوں کے لئے اللہ پاک ان کی مشکلوں کا آسان فرمائے اللہ پاک سب کی دکھ دردوں کو دور فرما سب کی جھولیاں بھر دے سب کو اپنے خزانے سے